جنہیں آپ پنجابی لیے کام کر دیا نے اسی ہمیشہ اعطم کیتا ہے اس زبانی جنہی پر موٹ کار سکیے لڑائیاں بڑی لیفرنٹ 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 لڑیاں ہوئی ہیں اور میں سمجھ دوں ہاں کی پنجابی جس طریقے نا لڑائی سی حلیلی مہت کیا پنجابی بسی اس جگہ تلیا ہیں جنہیں پہنچ بھی جائے گی اسی ہی ہوگی کہ یہ لوگ پہنچ دی جیلی سپیرٹسی ہو دی کچھ رکاوٹ پائی ہے حلیلی خطر ہے کہ پنجابی لوگ ہو سکتے ہیں اور اس وقت اس کا کے کئی دوہ سکیت رہنا کرتا ہے لیکن اسی کئی خاماتیں پنجابی ہوں بچاندر اچھکامیہ ہوئی ہیں اکیر حضانتی میں اچھکامیہ ہوئی ہیں سکارہ کچھ نہیں آج سبجیکٹسی ایمپورٹنس بدل گی جنہیں سبجیکٹ آج تو داس سال بارہ سالتہ دے ڈیلیمٹسی ہے جنہیں ریجنل لینکوڈجز نے جنہیں پنجابی بھی آنی ہے وہ بھی ایسے دے نقصان دے میں جا جا دی ہے جدو کیونکہ پالسی میکنگ کرن والے جنہیں لوگ ہندے رہے وہ آئیے سبسل انہ دا زبان میں کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا اور وہ انہ دا انٹلیکٹ ہوڑک سمتا ہونا دی بڑھائی ہوڑک سمتی ہونا دی سوچ ہوڑک سمتی ہے میں سمجھا کہ سالو ہمیشہ پنجابی دی رڑائی واسطے تک پر رہنا ہے آج جو میں کہلو ہاں کہ جو میں گھڑی دی ڈکی دی میں سٹپنی تئی ہوتی ہے جدو جرادیاں میں کوئی کینکلن مہنڈا ہوں جا ہے کوئی انہوں نے اپنا نمائی ڈیل شیف کرنی ہوتی ہے سب تو پہلے پنجابی یا کوئی ہوڑ ریجنل لینکوڈج بار ہوتی ہے میں نے باقی سمجھے سمجھے آ جانتے ہیں اے جے کالجیاں در پہ چھویا تو آج سامنے ایسی گھڑائی لڑی کار نے کی تیا تاں لڑائی لڑی جے پجابی ٹیچرز نو نہیں رکھن دی کار سی تاں لڑائی لڑی انہوں نے گل صاحب نے دسیا ہے کہ سی بی ایسی نے پنجابی دیا کتابہ پرنٹ کرنیاں بانکاتیاں دا مطب ایک خور سامنے بھی لڑائی لڑائی لڑی اور میں آج سامنے باندھا کہ اسی دلی مدوارہ کمیٹی منو کاری تل بڑو اس لڑائی 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 پنجابی نا دیش کر کے منو پکڑ ہے کیونکہ یہی لڑائی میرے پتہ نے انہی سو چونٹ شروع کی تیسی اپ جیمی میں توڑنا گا کر چکا کہ پنجابی سیکنڈ آئین میں سیٹس کی لڑائی انہی سو چونٹ شروع ہوئی سکی اور انہی سو چو اتر پچھ اتر دے آس پاس اسی جنہیں دلی جو گوڑ دینے پنجابی لکھڑی شروع ہوئی سی انہی سو لینگوڑی ماترہ بھی گلتی ہوتی سی سپیلنگ بسٹیٹ ہوتی سی سالو آکھیا جانتا سی گا کہ یہ گلت ہے سپیلنگ کیونکہ پینتر ہی نہیں ہوں دیسی پنجابی لکھانا لے فیروہ ہوں ٹھیک ہویا انیس سو اسی پنجابی کے ارمی بڑھ دی ہے جہدارکی نے بڑی حمد کر کے بڑھائی کروڑان پیدا بجٹ ہویا اس نے اپنا کام کی تا دو ہزار تندے میں سے جڑی دھائی ہونی سے چونٹ شک ہوئی سی ایک ساڑی ارگنیزیشن سی انٹرنیشنل کاؤنسل آف پنجابی اسی کامیہ ہوئے جہدو سینٹر چے وائل پائی دی سرکار سی سٹیٹ چی شیلہ دکھشی دی سرکار سی دو میں سرکارہ دا کوڈیزیشن نہیں سی پر اسی کامیہ ہوئے پنجابی لینگوی جو سی سٹیٹس دو آنے سٹیٹس بلگیا ہنسل آخری لینگویج مو بھور تو آنو کسی جیڑا بندہ ہر پہ جیڑا سرکار نے رکھیا کوڈ دے سوار بہت بہت آج جبا مانگی لیکن سمجھ گا ہیں تو آڈا رول بہت اپورڈنٹ تیٹس کی تو آڈی جیڑی ڈیلیوری آف سبجٹ ہے جیڑے بچیاں دے بھی ایک انٹریسٹ پیدا کرنا ہے دیکھو اسی سب کچھ کر دیں گے لیکن اخیل کلاسوال کی تسی اور تیچر تا کام صرف یہ نہیں ہے مجھے اکسی تسیب کتاباں چیک کیتیاں یا اسنوں اوہر پتہ تک کچھ لے گئے میں سمجھتا ہاں ہاں ہر پجند کو اور ساتھے پنجابی دے پیچر سی گئے پیرو انڈیا جی ایک سکول سے پریسیپل بھی رہے تھوڑی سمجھ اس لیڈی نے ساتھا پنجابی چی انٹرسٹ میں اپنی کلاس روم دکار کر دیا کہ پنجابی دے بچ انہیں انٹرسٹ کتا ساتھا کلیٹ چیتا انہیں نام جیڈیاں دیا کتاباں سی کتے تنیران چاترک جی دے آنڈا سی کتے امرتا فیتن جی دے آنڈا سی کھا جیتے شاتپورن سنگھ سنگھ سنگھیں موکمون سنگھیں پریس لڑی ملد بے ساریاں چیزہں جے میں سمجھنا کہ سفیانہ جیڈی رائٹنگ سنگیاں او سالوں اس میں نے جیڈیاں پڑھا ہیاں گئی ہوں آج بھی میرے ذہن چلی بچے کو کتے نہ کتے کیونکہ بچہ گئی رہا ہے اس نے دماغ دے وچے انٹرسٹ پیدا کرنا ہی تو آڈا تمہیں خالی کلاس روم دے وچے آنا حکم کر کے چلے جانا نہیں تو آڈا ہو دینا کونٹیکٹ ہونا پنجابی زبان واسطے سمجھانا ساڑھے واسطے پنجابی اس لی بھی ضروری ہے کہ جے پنجابی بچے پڑھنے چھڑ گئے تے کارنو گرو گرن ساہب جڑے آج پنجابی زبان زبان دے وچے نے کہ نہ ہوئے کہ کارنو پنجابی زبان دی جائے باکی زبان نے چھپدے پہلے پر پنجابی زبان دینا چھپڑ میں سمجھتا ہے اس سب کو ساڑھے واسطے خطرناک موقع ہوئے ہوں دے واسطے تو آڈا ڈال بڑا اہم ہے کیونکہ تو آڈے سبجیکٹ نوں سرکارہ ورنوں پر آرٹی نہیں کرتی جائے تے جو تسی بھی ویسلے ہو گئے تے پھر نقصان ساڑھا ہے تو آڈا ہے پنجابی سب بیتا دیں سو میں سمجھتا ماں کی جنہیں تو آڈا رول ہے تسی اپنا پورا کرو جتھیں ساڑھا رول ہے اسی اپنیٹی کا نہیں لڑیئے اسی کوٹ کے لڑیئے اسی اپنے حرکانی لڑائیں پنجابی نوں آپنا ہاتھ دماؤں گئے اور آج تک دوایا ہی کیتے ہیں فینس نے روکے گئے جیڑے گلد فینس لے سرکارہ نے کیتے واپس لینے پر پیش شتفات سو میں تو آلوں جتے ہیں جی آیا آتا ہم اکتے میں مدائی دینا ڈاکٹر فرمیہ سنگھیر ہوں انہوں نے سارے بھی ہوں ساتھ بھول سنگھ بیٹھے نہیں کہ جنہ نے سارا بڑائیس کیتا ہے اور تاکی ٹوارڈے پولوں بھی پتا لگے کہ جنیا آج اس لیوز دیا کتابہ نے یہ انہوں نے وچ کوئی ترمیم چاہی دی ہے امید اسی آگے انہوں نے نوٹس چلے گیا ہوں کہ انہوں نے بھی اسی امید بیٹھ لیا سکی ہے بہت بہت تنوار وائکو جی کا نام سارا ہوں